صلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی وسلیس وربا فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی وسلیس ورباہ کہ ان خفتم اللہ تعدلو فواحدہ صدق اللہ مولانا لازم صدقہ و بلہ و نا رسول نبی الامی الامین الحبیب الکریم تمام احباب دلد پاک اور قبلہ سید نکی عباد شاہ صاحب جتے بیٹھے نہ گیا جائے انگی تشیف لے ہیں شاہ صاحب فردود دفاعت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی کوئی کی محروم نہ رہو سب پڑھو حضور علماء حضرت اللہ مولانا بشیر آمد چشتی صاحب دامت برکاتوکم اللہ لیا صدر معفی لزت محب جناب سید نکی عباس شاہ صاحب زیدہ شرف فکر مصامی دیگر قابل احترام مذرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ اجدہ پروگرام اسالے مزبان عزیزہ محافظ محمد ادریس صاحب اور انہا دے بھائی جان دی شادی دے سلسلہ اندر منعقب ہو رہی ہے دعا اللہ کریم اس محفل دیاں برکتاں انہانوی اور سنوی سب نو عطا فرمائے دوستو اور بزرگو تسی میں الحمدللہ سین انسانوی ہیں مسلمانوی ہیں ساڑی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے اللہ کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانسائلہ لیابدون کہ میں نے جن اور انسانوں نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے یعنی ساڑی پیدائش دا مقصد اللہ تعالی دی عبادت ہے اور اے مقصد لیکن اسی سمیدیاں کے عبادت صرف نماز دنائیں روزہ حاج زکاة تسبیح کرنا ذکر کرنا شاید اے ہی عبادت ہے لیکن میرے دوستو عبادت دمانا بہت وسیعے زندگی اندر جیڑا بھی کام تو سا میں یا کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر کرے گا اس بندے دا او کم ہی اللہ دی عبادت ہے خواہو کم کوئی ہوگئے مثلا میں تقریر کر رہے ہاں اگر میں تقریر اللہ تعالیٰ جلہ شان ہو اور اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دے مطابق کردا کہ میرا تقریر کرنا عبادت ہے تو ہڑا تقریر سننا عبادت ہے اسے طرح ہسی تجارت کردیاں ہسی زمینداری کردیاں ہسی کاروبار کردیاں ہسی رشتہ دارنال معاملات کردیاں جو کچھ بھی ہسی کردیاں اگر اوہ ساڑے عامال اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت اور حکم دے مطابق ہوں گے تے اوہ سارے دے سارے عمل الحمدللہ عبادت ہوں گے ماشاءاللہ پہلے نہیں سی اندازہ لیکن دوست آرہیں تھوڑی اکواری دروازے تو اگے گجر سنگیوں مزید اگے آجاؤ تاکہ بعد یہ چاند والے دوستان آسانی نال پچھ جگہ مل جائے ماشاءاللہ یہ جگہ پیدا کرنا بھی سواب ہوں گا ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے مزید سردی بھی ہے سمٹ کے باس ہوتے انشاءاللہ برکت بھی ہوسی اور مزید اگے آجاؤ مولانا شفیق صاحب ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد شفیق صاحب خطیبِ آزم صد و آل اور میرے سجے منے حضرت مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب خطیبِ آزم تھوڑی پھپرا نہ تھیں اوہی تشریف فرمان اگرچہ سارے ساڑے ساڑے تے بچے تے شاگرد نہ لیکن ویسے قابلِ احترام علمان اللہ صدی عمر چاہ علم چاہ برکت عطا فرماؤ مرزے کر رہے ہیں میرے دوستو کہ تو آڈی میری زندگی دا مقصد اللہ تعالی دی عبادت ہے اور اسی زندگی اندر جیڑا بھی کام اللہ تعالی اور اللہ تعالی دے معبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے اندر اندر رہ کے اطاعت اور فرما برداری اندر کرانگے ساڑے اوئی عمل اللہ دی بارگاہ چے بادت ہوئے مثلا بظاہر اسی سمیدیاں تجارت کرنا مثلا گندم خریدنا لینا جو بیچنا لینا دینا کاروبار کرنا بعض لوگ سمیدن اے دنیا داری فلانا جی بندہ دنیا داری پہ گیا نہیں میرے دوستو اے دنیا داری نہیں بلکہ میرے کو لیکن ایک باری سنگی پوچھے جی ساڑے امام مستد صاحب دکان بنا لئیے ساڑی انہوں نے مگر نماز ہوں دی ہے کہ نہیں ہوں میں کہا کیوں جنہ جی انہوں نے دکان بنایئے گھٹ تول سن تبا ساڑی نماز ہوئے سی میں کہا جی پورا تول لند فیر اگو چپ کر دی دکان داری زمین داری مزدوری ملازمت کاروبار جو بھی تس ہی کر دیئے ہو اگر اللہ رسول دی اطاعت اور فرما بردارج کر رہے ہوتے ہیں مزد کر رہے ہیں وہ ساری عبادت ہے کہہ دے سبحان اللہ اگر سمجھ آوے تو کہہ دے باہرحال جس طرح مزد کر رہے ہیں میرے دوستو مومن دی پوری زندگی عبادت ہے جیڑا بھی عمل اللہ رسول دی اطاعت دے مطابق کرے گا اور عبادت شمار ہوئے گا اور جیڑا مخالفت وچھ کرے گا خلاف کرے گا اور حقیقت میں رب دی بغاوت شمار ہوئے گا اس واسطے میں اذکران پاڑے اور میرے کریم آکا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا امانتدار تاجر یعنی امانتداری اور دیانتداری نال تجارت کرن والا تاجر قیامت والے دن اللہ دے نبیان دی سنگت اندر اٹھایا جائے گا میرے بائی ذرا غور کرو قیامت دا دن ہوئے جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اگر اللہ دے نبیان دی سنگت ملے پھر انہ دی معیت ملے کتنا بڑا کرم ہے اور میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امین تاجر امانتداری نال تجارت کرن والا آدمی قیامت والے دن اللہ دے نبیان نال اٹھایا جائے گا پتا چلے آت تجارت کرنا بھی عبادت یہ بھی اللہ دی بار گاچ مقام رکھ دائے تسی لوگ ذراعت کر دے ہو زمین داری کر دے ہو فسلان کاشت کر دے ہو گندم جاؤ باجرا مکی پیدا کر دے ہو غلہ اناج پیدا کر دے ہو اگر دے اندر شریعت دے مطابق چل دے ہو کسے دا کوئی حق نیو مار دے جوٹ نیو بول دے ظلم و زیادتی نیو کر دے حدیث پاک اندر آیا مومن دی فسل وچو جیڑا دانا کوئی پرندہ چوگ جاوے یا کوئی کیڑا کھا جاوے او زایا نہ سمجھو مومن دی فسل وچو او پرندہ یا کیڑا جو کچھ کھائے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دن او نومی زان اندر طول کے صدق دا سوا بتا فرمائے گا میں مثالہ ارز کر رہے ہوں جنہ چیزہ نصی دنیا داری سمجھ دے ہیں وہ دنیا داری نہیں وہ بھی دین داری ہے دنیا داری صرف اللہ تو غافل ہونا جیڑا آدمی محلہ مچ رہند آئے اچھے کپڑے پیند آئے اچھی زندگی دیاں سہولتانال رہ رہ آئے او آدمی دنیا دار نہیں بشرتے کہ اللہ نو یاد کرنوالا ہوئے دنیا داری ہے اللہ نو بھول جان دانا مولانا روم نے فرمایا سی چیست دنیا از خدا غافل بودن نیکو ماشو نکراؤ فرزندو زند اس داری ترجمہ اے ہے کہ دنیا اللہ نو بھول جان دانائے لباس خوراک بیوی بچے رشتے دار معاملات اے سارے دنیا نہیں دنیا ہے کہ بندہ اللہ نو بھول جاوے اور اگر اللہ یادے خواہ دنیا دا مالدار آدمی ہے او بھی قابل تاریخ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو بہت بڑے مالدار سن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنو مدینہ دے سب نالو مالدار آدمی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اے بہت بڑے امیر آدمی آئے لیکن سارے شانہ والے نے اینا تریاں بھرگان جنہ دا مینہ لیا اے ترہوے دے ترہوے رسول اللہ دے ارشاد دے مطابق جنتی نے حالانکہ مالدار بہت سن لیکن مال دی وجہ تو باغی نہیں ہوئے مال دی وجہ تو اللہ نو نہیں بھولایا اتنے اللہ نے یاد کرن والے آئے ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف دے پانچ سو خچر کہت دے زمانے کار دے زمانے غلے دے لد دے ہوئے پانچ سو خچر مدینہ پاک چھ داخل ہوئے عام لوگ سمجھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اے خچر منگائے ان کے قیمت بڑی مہنگی یہ گندم دی اس تو پیسے کمامن حضرت عاشہ صدیقہ نے جس ویلے اونا دیاں خچران دیاں ٹاپان دیاں آوازاں سنیاں ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ دا ارشاد باقی سنگی جلدی جنت چلے جانگے عبد الرحمن بن عوف ٹھہر ٹھہر کے چل کے جنت جائے گا یعنی پل سرات تو گدرندی رختار بھی الگ الگوے گی حضرت عبد الرحمن بن عوف جدوے سنیاں کہ ام المومنین کہہ رہیانے عبد الرحمن مالدار ہو گیا تاں جنت وچھ ہولی اولی چل کے جائے گا انہاں قدماتے کھڑے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کی تا میرا اے پانچ سو گندم نہ لدیو یا خچر گندم بھی اللہ دی خچر بھی اللہ دے رسیاں بھی اللہ دیاں میں ارضے کر رہے ہیں مالدار ہونا کوئی دنیا داری نہیں اگر مالدار ہو لیکن دل وچھ اللہ دی محبت اللہ دے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کون یاد ہوئے گا ایک موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزبہ واسطے فرمایا چندہ لے آؤ حضرت عثمان غنی جتنی باری حضور اعلان کر دے نے اتنی باری حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر دے لبیب یا رسول اللہ میں اتنے درم دے مانگا اتنے دینار دے مانگا اتنیاں سواریاں دے مانگا حتیٰ کہ اتنا مالو دولت دیتا آب دنائی پہ گیا مجہزو گیشل غسرہ انتہائی تنگی تے غربت دے دینا وچھ اللہ دے لسکر نتیار کنن وہاں عثمان غنی یعنی مالدار بھی بہت بڑے ہیں ان خود سوچ لے ہو جیڑا اتنا بڑا مالدار آدمی ہے کہ ایک محفل اندر از کی تھی یا رسول اللہ میں ایک سو سواری اور سواری دا بوجھ بھی دے مانگا سواری دا خرچہ بھی دے مانگا اس قدر اعلانات بار 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 ارضی کر رہے ہیں کہ دنیا داری اصل ہے کہ انسان اللہ تو دور ہو جائے اللہ دینا فرمانی کرے میرے بھائی تو انپیاس لگی ہے تو سی پانی پینائے اگر گئے ہو جانورہ آر گلاس نمون لایا ڈکڈک کر کے پی گیا اے حیوانہ والی عادتیں اگر پیاس لگی برتنچ پانی لیا بسم اللہ پڑی پانی پاکے ویکھیا ویچ کوئی کک ویچ کوئی ذرہ ویچ کوئی چیز دے نہیں جڑی میں اندر دے وے نقصان دے وے پانی دیکھ کے پینا سوابے نڑکے نمون لاکے ٹوٹی نمون لاکے پانی پین تو رسول اللہ نے منع فرمایا مبادہ اندر کوئی موزی شہ ہو وے کیرا ہو وے تیلا ہو وے مٹی ہو وے ریت ہو وے تن تکلی بعد بھی چوئے گی آمنہ دے لال پہلو دس گئے نہیں لیکن اگر تسی میل کر رہے ہیں گلاس پانی لے ہو پانی پی کے دیکھو بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کرو ترے ساما ویچ پی کے کبو الحمدللہ اللہ دی قسم تیری پانی پین دی حاجت بھی پوری ہو گئی اے پانی پین بھی عبادت بن گیا ہے کیوں عبادت بن گیا کیوں کہ پانی تن اپنی عادت دے مطابق نہیں پیتا پانی تن سونے نبی دی عادت دے مطابق پیتا جیڑا بھی کم اللہ کریم جل جلالو اور اللہ کریم دے معبوب کریم دی سنت اللہ دے حکم دے مطابق ہوئے گا وہ ہی عبادت ہوئے گا ساڑھی زندگی غمیاں بھی یونیا نے خوشیاں بھی یونیا نے مثلا اللہ بیٹے بھی دے دائے قدی فوتگیاں بھی ہو جانیا نے اور دوں امن اللہ دا حکم موجود ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے اگر مصیبت پہنچے اگر تکلیف ہوئے ہائے ہائے نہیں کرنی واویلہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا نوہ خانی یا مرسی یا خانی نہیں کرنی سبر کرنا یا ایوہ اللہ زین آمن استعین بی صبر و صلاح ایمان والے اگر کوئی غمی دا موقع آوے نقصان دا موقع آوے پریشانی دا موقع آوے دکھ دا موقع آوے سبر کرو اور نمال پڑو اے توانڈا سبر کرنا بھی عبادت بان جائے گا کیونکہ تسی اللہ رسول دی غلم نہیں آنسو اگر آ جان دے نے کوئی حرج نہیں بے کلی اندر مون چو جملہ بغیر رات دے چو کوئی نکل گیا اللہ معاف کرے لیکن آنسو بہانہ غمی دے موقع تے کتنا اسلام دین فطرت آنسو آندے آندے صدمہ پہنچ دا چوٹ لگ دی ادا سر رند آئے آنسو آندے بارے سنو میرے کریم دی ایک فوت گئی بیٹے فوت ہو گئے حضور دے آنکھ چو آنسو آ رہ آئے ایک آدمی کہن لگا عطب کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی رون دے آپ نے فرما مل یر حم جیڑا کسے تے رحم کر دیا اے اظہار رحمت نہیں کر دا رب بھی دے رحمت دا اظہار نہیں کر دا گویا آنسو بان دی غمی دے موقع تے اجازت لیکن اس تو اگلے کم او منع ویویلہ کرنا اللہ دا شکوہ کرنا اللہ دا سادہ ککھ نہیں دیا اے جہالت والیاں بولیا نے ہر حال چو مومن نو چاہی دائے غمی ہووے یا خوشی ہووے سونے رب دی گالوتے راضی رب انہی اللہ گھر بیٹا دے تسی سنتا کرو تسی اقیقہ کرو او دیتے کنجر بولاؤ ناچن ناچن والیاں اورتاں بولاؤ بے نمائش کرو اے شیطانی کا مون گے اگر اللہ بیٹا دے بہترین اقیقہ کرو اللہ دا شکر دا کر دیا برادرین آباب نو بلا کے دعوت کرو اور خوشی دے دائرے بچ روگے او خوشی کرندہ بھی رب سوا بتا فرمائے گا میں مثال ناچن ساریاں اس تو دی رہے تندر کرانگے میرا بھائیو عبادت ساڑھا شمار ہوئے گا اس لئے آزنال میں حافظ محمد ادریس صاحب نو انہ دے بھائی جان نو انہ دے والد صاحب نو مبارک بات پیش کردھا کہ آج شادی دی اگر میں دی دی رات انا کنجر نہیں بلائے انا کنجری نہیں بلائی اللہ رسول دیا تعریف اندہ موقع دی تا تس درود پاک اکواری پڑھو گے اللہ دی قسم رسول گرامی کہ یہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دا ارشاد جیڑا میرا امتی اکواری درود پڑھے گا رب است دس واری رحمت نازل کرے گا ان تو اڈی مرضی درود پاک پڑھو چھپ رہو سڑھے بہت سارے سنگی محفل چاہوں دن بلکل مو بند کر کے بیٹھ رہاں دن گویا معروم جانا چاہن دیو رحمت برسات وچو یا رحمت جولیاں برنا چاہن دیو لیکن میں ارز کر رہی انہ نے بہت اچھا کم کیتا قابل تقلید بھی کیتا قابل تحسین بھی کیتا اسی انہ داد بھی دین دے اور قابل تقلید دمان انہ دائے دو جین اللہ خوش موقع دے وے تو بھی انہ کرو او او کم نہ کرو جیڑے کے رب نو ناراض کرن والے نے اسی کی کر دیا دولت دی نمائش کر دیا فضول خرچی کر دیا اتنی آتش بازی سارے گراندہ آرام برباد بیمار تڑپ رہنے طالب علمہ مطالعہ کر کے صبح پیپر دینا ادو گول شرنائیا نہیں مکدیا شور نہیں مکدے بے حد فضول خرچی ہو رہیے حالانکہ رب درشاد ولا تو بذر تب زیرا ان الم مبذر ایمان والے فضول خرچ نہ کرو فضول خرچ کرن والے شیطان دے بھائی وکان شیطان لے رب ہی کفور اور شیطان اللہ دانا فرمانا تُسی اللہ دے نافرمان نہ بنو فیطان نافرمان بن کے لانتی بن گیا تُسی لانت لین والے نہ بنو تُسی رحمت سمیتن والے بن جاؤ نعر تکبیر نعر رسال نعر تاقیق نعر حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بس حیدری بعض بندے سمجھ دیں جی شادی تاگر اسی کوجھ نہیں کریں گے ساڑھا ناک نیمہ ہو جائے گا اسی ناک اچھا کرنا بہمہ دا سال پہ چوکرزے لے نیر رویے خدا را سوچو اسی کس منے جا رہے ہیں شیطان نے ساڑھے واسطے زندگی خوبصورت بنا دیتی ہے شیطان جس ویلے اللہ نے لانتی بنایا نا شیطان نو تے شیطان ناکھن لگ گئی یا اللہ میں نے مولد دے اللہ پاک فرمائے مولد لے کہ کی کر نہیں اکھن لگا یا اللہ جس آدم دی وجہ تو میں لانتی بنایا ہی میں اس آدم دی اولاد نو نال ملا مانگا بہکا مانگا دنیا دی زندگی اتنی خوبصورت نہ دی اکھاں وچ بنا دے مانگا لَا اُزَيِّنَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْدِ وَلَا اُغْوِيَنَّا هُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ یا اللہ میں اولاد آدم باست دنیاوی زندگی این خوبصورت بنا دے ساں کہ تیرے باغیوں جانگے ایک مقام تے شیطان دا قول قرآن بچایا کہن لگا لَا تَاجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ یا اللہ تم بھی زندہ جاوے دے ویکھ لے لیں گا اولاد آدم چو اکثر اے ہو جائے ہونگے جیڑے تین یاد ہی نہیں کرنگے اکثر تین بھول جانگے میں ان یہ نام دنیاوی زندگی چی مست کرانگا آج خوشے ہو جی میری بلے بلے ہو رہی ہے میں خود اخبار وچ پڑھیا ایک امیر آدمی دی بیٹے دی شادی آئی جس جگہ برات اگلے دن جانی سی اس نے ایک دن پہلے اتھے جہازہ وچو نوٹہ دی بارش کرائی ان خود سوچ لے جہاز وچو نوٹ دلہندے گرانتے برسائے سمجھ رہا میرا نہ کچھ چاہو گیا میں او کم کر رہا جیڑا قدی کسے نہیں کیتا شیطان اسم نے لایا ایمانداری نہ تو سیدھ سوچو اگر او سے گراندر کوئی جوان بچی ہے غریب دی بیٹی ہے آکلا بالگائے او دے باپ چو ہمت نہیں کہ بچی دے ہاتھ پیڑے کرے تے جتے جہازہ چو نوٹ او سٹ رہا اس بچی دے دلتے کی گدرے گی اس بچی دے دلتے کیا شریاں نہیں چلن گئی ہیں کہ ایک منہ پیسے ان اگ لگائی جا رہی ہے اور دوجہ منہ میری زندگی دا اہم فریضہ ادا نہیں ہو رہیا یاد رکھو ایک گناہ دا بعض اوقات اثر اتنا برا ہندہ کہ خدا دی ساری دھرتی تے پھیلا دتا جائے تاں بھی اللہ دی دھرتی مادود ہو جان دیئے ایک واری نہ ایک شخصیت نے کسے چھوٹے قد بندے نہ کھا ٹھگنا نبی پاک نے سن لیا آپ دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا تو نے ایسا برا قول کہا ہے اگر یہ دی برائی سمندرہ دیا پانی یہ شامل ہو جائے تاں بھی انہ دی گندگی دیکھو چھوٹے چھوٹے بعض اوقاتیں سمجھیں ایڈی کوئی گل نہیں ٹھیک ہے تم تے اپنی امارت دا اظہار کر رہے ہیں تم تے اپنی چودرات اور شیخی بھی کھا رہے ہیں اپنی دولت دی نمائش کر رہے ہیں لیکن غریب بندیاں دلان تے چھوڑیاں چل دیاں غریب بچیاں دے دلان تے چھوڑیاں چل دیاں غریب اندین اس نالو سی مر جائیے تم اگر امیران رب بارا دیتا ہی کنجران تے اڑاؤن دی بجائے آگ لاؤن دی بجائے آتش بازی کیے پیسے ان آگ لاؤن گوڑے ان آگ لگائی جا رہی ہے ایک گل میں از کر دے ہوں اسلام نے جائز خوشی تو منہ نہیں کیتا شادی دے موقع تے اچھے کپڑے پاؤنا اچھا کھانا دینا ولی میں اندر یہ بالکل جائز ہے خوشی دا اظہار چھوٹی نابالغ بچیاں اگر گیت گان تاں بھی جائز ہے اسے طرح اگر اطلاع واسطے دف وجان دے ہو اطلاع واسطے ایک دو گوڑے وجان دے ہو ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے اللہ نے خوشی دیتی ہے لیکن اس خوشی فضول خرچی دا رنگ دینا آتش بازی میز کر رہے ہیں آتش بازی کیے اسی پیسے ان آگ لینے ہیں لیکن اگر اللہ اکل دے بھی پیسہ بالائے تے اللہ دی اطاعت اندر اپنے پتر دی شادی کر اور نالی کسے غریب بچے بچی دی شادی کرا دے تاکہ عرشن والا رب راضی ہو جائے تے بہرحال میں رضی کر رہے ہیں جیڑا کم بھی اسی اللہ رسول دی اطاعت اندر کرنگے جیڑی شادی اللہ رسول دی نافرمانی چوبے نمائش ہوئے دولت دی غیر شریع ارکتہ ہون عورتان گھڑا سیرتے چاہے ہوئے یا میندی رات اندر گڑیاں سجا کے عورتان نو میک اپ کرا کے بازارنج گھمایا جاوے اور بے حیائی دے گانے چلائے جامن انہ مقامات تے خدا دی لانت برس دیئے اللہ وقتی طور تے گریفت نہیں کردہ لیکن یاد رکھو فرمایے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَا لَشَدِيدِ اے سُنْ لَئے تیرے رب دی پکڑ بڑی سختے لیکن ہر شہدہ اللہ نے ٹائم مقرر کی اس وقت تے نہیں ایسا بھی ہوں دا کئی براتان براتان جاننی ہیں لیکن دولہ بھی واپس نہیں آنڈا دولہ بھی واپس نہیں آنڈی اللہ نہ کرے کئی مرتبہ ایسا ہویا کہ پوری برات غرق ہو گئی کشتی تے جا رہی ہے برات غرق ہو گئی خبران لگی ہیں اس وقت تے اللہ تے کچھ بھی کر سکتا لہٰذا اللہ دے باغی نہ بنو تو آڈی میری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت اور اللہ دی عبادت غمی دا موقع وے تاں بھی رب دی فرما برداری خوشی دا موقع وے تاں بھی رب دی فرما برداری اللہ خوشحالی دے وے تاں بھی اللہ دے عبادت گلار بن دے اگر اللہ غربت چو گلارے تاں بھی سبر کر کے عبادت گلار بنو سابر آدمین بھی اللہ سبر عطا سبر دا عجر عطا فرمائے گا بہرحال میز کر رہے ہیں شادی سادی ضرورت ہے تب ہی ضرورت ہے جدو بچہ بچی بالغو جاندین سادچ کچھ خواہش ہیں بچپن تو نیاں مثلا سن پیاس لگ دیئے سن بھوک لگ دیئے سن نیندی ضرورت محسوس ہن دیئے تھاک جائیے تے آرام دی ضرورت ہے ساڑی فطری حاجات نے اللہ نے ساڑی فطرت اندر چیزاں رکھیاں نے خواہشاں رکھیاں نے سونا آرام کرنا پانی پینا کھانا کھانا ساڑی خواہشی فطرہ خواہش والی فطرت دیا خواہشاں اللہ نے رکھیاں نے ساڑی فطرت اندر خواہشاں اے چاہتاں اے ضرورتہ موجود نے لیکن جدو بچہ بچی بالغو جاندینے اللہ او دے اندر ایک زائد خواہش پیدا کر دیندہ جن واقعہ جاندہ نفسانی خواہش یعنی مرد عورت دی ضرورت محسوس کردہ عورت مرد دی ضرورت محسوس کردہ اے بھی ساڑی فطرت اندر گل لے اور یاد رکھو اے نظام کائنات مکمل ہے ایتان جدو کچھ مرد نے کچھ عورتہ نے اگر ساریاں اور تاونیاں تاں بھی زندگی دا اے حسن نہ ہندہ اگر سارے مرد ہندے تاں بھی زندگی دا اے شکون نہ ہندہ اللہ کریم نے فرمایا کدھی سوچے کرو کدھی سوچے ہی اللہ نے تو ہر ڈے وچھو تو ہر ڈا جوڑا بنایا یعنی مرد وچھو عورت پیدا کیتی ہے تو ہر ڈے میرے جدے آلہ جناب آدم علیہ السلام نو رب نے جنت وچھہرایا لیکن آدم حکلے نے باقی ہوراں غلمان جن فرشتے اے ساریاں چیزیں موجود نے پر آدم بھی جنس دی کوئی شہ نہیں جنت دیا ساریاں نعمتہ موجود نے پر آدم پج مرداران دے نے کیونکہ آدم بھی جنس دی شہ کوئی نہیں نہ گل کر سکدے نے نہ دل دی رائے دے سکدے نہ رائے لے سکدے نے اپنی جنس ہے کوئی نہ جن ہیں نوری ہیں نہ غلمان ہیں نہورا ہیں سارے ہیں جناب آدم پج مردارا حضرت آدم دی پسلی چو اللہ نے مائی ہوا نو پیدا کیتا آدم علیہ السلام سو رہنے جاگے کول ہوا نو وے کیا اپنی ہن جنس نو وے کیا اللہ فرمان دے خالق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا میں توڑا جوڑا بنا جائیتا ہے تاکہ مردانو عورت اندر سکون ملے عورتانو مرد بھی سکون ملے حضرت آدم علیہ السلام نے وے کیا میری ہم جنس موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام دے مرجائے ہوئے چہرے تے بہار آگئی مسکراہت آگئی خوش ہوئے اپنی ہم جنس نو وے کیا اور قریب ہونا چاہیا اے فرمایا اے میرے آدم تھیلو تسی پہلے انسان ہو مرد اے پہلی انسان عورتے میں جوڑا تو ہڑے واسطے بنایا لیکن میں ایک ضابطہ بنا ماں گا مرد دے عورت دے قریب بھی سکون ملے عورت دے بھی سکون ملے عورت دے بھی سکون م جان دا ایک ضابطہ ایک قانون میں دے مانگا اس قانون دا نہ ہوئے گا نکاح او ہوئے گا تے پھر تسی ابوادے قریب جانا دوستو اتھو پتہ چلیا اج بہت سارے مرد بہت ساریاں عورتہ ناشناسائی دوستی لف دے ناتے تعلقات موبائل میسج فیس بک اور انٹرنیٹ دے ذریعے قائم کر دینے یاد رکھو پہلے دن رب نے دست دیتا جیڑا مرد عورت دے قریب میرے قانون دے مطابق جائے گا او دہ عورت دے قریب جانا بھی عبادت ہوئے گا یعنی نکاح عبادتے نکاح نصف ایمانے نکاح نال نگاہ وچ حیاء پیدا ہندہ نکاح نال خواہشات چو کمیان دیئے نکاح نال بندہ اللہ والرجوع کردائے نکاح دی برکتنا رسول اللہ دی امت بڑھ دیئے میرے آقا فرمایا لوگو قیامت والے دن میں اپنی امت دی کسرت تے ناز کرانگا میری امت سب نالو زیادہ ہوئے گی ایک روایت چو آیا جنتیاں دیاں باراں لینہ ہون گئیاں باقی سارے نبییاں دیاں امتاں ملا کے چار لینہ اٹھ لینہ صرف آمنہ دے لال دی امت ہوئے گی اللہ نے ہر مقام تے ساڑے تو اڑے آقا آپنو عزتاں دیتیاں سب نالو مقام زیادہ بخشے محض کر رہے ہیں کہ اگر مرد عورت دے قریب اللہ دے قانون تو ہٹ کے جائے گا زنا شمار ہوئے گا بدکاری بے حیائی فہاشی اور نہ دے کردار اتے داغ ہوئے گا ہر بندہ انہاں نو برا سمجھے گا لیکن اگر اے ہی قرب اللہ دے قانون دے مطابق ہوئے گا عبادت بن جائے گا اللہ پاک نے فرمایا اے آدم ہوا تیرے واسطے لیکن ٹھہر یا اللہ کی حکمیں فرمایا میں تیرا نکاح ہوا نال کردان لیکن ہوا دے قریب جان دی وجہ تو ہوا کچھ حق دے اور اس دن نہ ہوئے گا حکمار عرض کی تھی اللہ حکمار میں کی دے ماں کی دو دے ماں آدم کول تے شیح ہے کوئی نہ فرمایا اے میرے آدم تیرے کول شیح کوئی نہیں تم پہلا باپ پہ اگے تیری نسل چلے گی میں تین اصل بنا کے ذابطہ پوری بشریت انسانیت نو دے رہاں ہون ہمیشہ انہی نکاح ہونگے انہی حق ماردہ ہونگے پھر مرد عورد درمیان تعلق پیدا ہوئے گا اس تو بعد اولاداں پیدا ہونگیا یا اللہ حوادہ مار کیے فرمایا اے میرے آدم ہون تیرے کول کوئی شیح ہے نہیں آخر اندر سارے نبیاں چو آخر بچ ایک نبی میں بھیجاں گا او نبی عام نبی نہیں ہوئے گا او نبی میرا محبوب ہوئے گا اور چونکے میرا محبوب ہوئے گا آدم اس میرے محبوب تے ویواری درود پڑ دے تیرا حق مہردہ ہو جائے گا نارے تکیر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے تحقیق نارے حیدری سیدی مرشدی علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مائی حوادہ محر کی ادا کیتا تیرے میرے کریمہ کا نبی محترم دی ذات تے ویواری درود رب پڑھوایا گویا پتا چلیا پہلے نکا دے موقع تے بھی اللہ نے یار دا ذکر کروایا حاج حافظ ادریس صاحب مبارک دے لائک نے اے بھی نکا دے موقع تے اللہ دے یار دا ذکر کروا رہے نے سن سنوا رہے نے اللہ رسول دا ذکر اور بیانو ریا اے ہیں نو برکتاں اے ہیں نو سعادتاں اگر ساڑے نکا شریعت دے مطابق ہوں گے ساڑے نکا بھی عبادت اللہ دی قسم اے نکا کرنا بھی عبادت ایون کے میں کھول کے گل کرا مرد دا عورت دے قریب جا کے خواہش نفس پوری کرنا بھی صدقہ لکھیا جائے گا بری محفل اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد دا عورت دے قریب جانا بھی صدقہ ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ نہیں آئی کیا اے بھی صدقہ مومن دا مومن دی زندگی خیرے خیرے ہر عمل خیرے خیرے مومن دی مصیبت بھی خیر یا رسول اللہ مصیبت کی کن خیر فرمایا مصیبت بھی صبر کرے گا تامیہ جرمے لے گا مومن دی نعمت بھی خیر نعمت شکر کرے گا تامیہ کرم ہوئے گا جس منہ مومن ہوئے اللہ نے یاد رکھن والا ہوئے اپنا ربنا لنک دلدہ مضبوط رکھو اللہ دی قسمیں ساڑی بیماری بھی رحمتیں ساڑی صحت بھی رحمتیں ساڑی غربت بھی رحمتیں ساڑی امیری بھی رحمتیں امیری انہ بھی رحمتیں جیڑے صدیق دی طرح یار دے نا تے سب کچھ لٹا دے دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع تے فرمایا صدیق گردہ سارا سمان لے کے آگیا حضرت عمر دے دلوچ گال لائی ہر واری ابو وکر ورد ویندہ آج میں نہیں بدھن دینا حضرت عمر گردہ ادہ سامان چاہ کے آگئے عثمان غنی دی گال سن چکیوں اتنا مال دتا ممبر تے بے کے حضور خوشی نہ جھوم رہ آئے اور حضرت عثمان دے دتے ہوئے درائم نوہتھان تے پلٹ رہ سن اور فرما رہ سن اللہم لا تنسا حاضل یوم لے عثمان یا اللہ آج اڈی وڈی عثمان خدمت کر دیتی ہے میں مصطفیٰ اے دن نہیں بھلا مانگا یا اللہ تم بھی عثمان دے دن نہ بھلاویں عثمان نوہ اعزاز بھی لیا عمر فاروقت دہ کھار دہ سامان لے آیا اتنے صدیق بھی آگئے لیکن حضور دسنا چاندے آئے سادتا اپنی جگہ پہ پر میرے یار غار بے مثالے پوچھ یا ما اب کئی تا لے اہل کا یا عمر عمر گھر بھی کوئی شہ چھڑ آیا یا رسول اللہ ادھا گھر چھڑے آیا ادھا لے کے آیا فرمایا وما اب کئی تا لے اہل کا یا ابا بکر ابو بکر توندس کے لے آیا کہ چھڑ آیا عرض کر لگے یا رسول اللہ اب کئی تا لہم اللہ ورسولہ آج ابو بکر گھار بھی تے یا خدا دہ نہ چھوڑایا یا سونے مصطفیٰ دہ نہ چھوڑایا باقی سب کچھ لے کے آگے آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے پچھدائے اے ابو بکر سب کچھ دے کے کرائیں پچھتا تے نے اے ریا اس سو دیتے کے دائیں ہون پچھتا ہوا تے نہیں صدیق دیا آنکھان چو آنسو آگئے تنواری امام کرتبی نے نکل کیتا حضور سیدیہ الکریم زیال امت نے زیال قرآن چا نکل کیتا صدیق روح پیتے آنکھان لگے انا راہ دینا آن ربی انا راہ دینا آن ربی انا راہ دینا آن ربی یا رسول اللہ ابو بکر رب دینا تے سب کچھ لٹا کے دلو خوش ہویا بیٹھا ہے گویا زبان حال نال کہہ رہ سن میری زندگی کے مالک تیرے نام پر بکا ہوں اسی بات پہ ہوں نازاں اسی بات کی خوشی ہے فرمایا جبریل دس لے اے ابو بکر اگر تو رب تیرا زیئے تیرا رب تیرے تیرا زیئے میں ارضی کر رہی ہوں اللہ خوشیاں دے وے شیطان نہ بنو شیطان نہ کریے کم او کریے جر آمنہ دے لال دس کے گئے نے تو رڑیوں خوشیاں بھی عبادت تو ہڑے او کھانے کھلانے بھی عبادت شادی دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے آپ نے مختلف طرح دے ولیمیں کیتے کہ نہ نکاح دے کوئی ولیمہ نہیں کیتا کہ نہ دا انتہائی اتنا عام دے ولیمہ ایک سفر چذور نے نکاح فرمایا دے صحابان دے سے میں فلان عورتنا نکاح کر لیا سفر ویسن فرمایا اپنے اپنے خیمیں بھی جو کچھ ہے نہ لیاؤ اور لیاؤ کے مل کے بہ کے کھا لیا یہ نہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ کھانا سادہ کھاندے بھی ایسی پہیاں گویا دسیاں غریب واسطے بھی سنت قائم کر رہے ہیں امیر واسطے بھی سنت قائم کر رہے ہیں اور ایک زوجہ محترمان دے نکاح ہوتے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ولیمہ کھلایا کہ صحابہ کہنے دن اس دور دا بہترین ولیمہ گویا دو پہلو دے دیتے غریب واسطے بھی سنت دے دیتی امیر واسطے بھی سنت دے دیتی نال ایک بڑی پیاری گل فرمائی انہوں بھی ہمیشہ یاد رکھیا کرو جدوں بھی کوئی دعوت کرو جدوں ولیمہ کرو عقیقہ کرو خوشی کرو فرمایا بدترین ہے او دعوت جس وچ صرف عمراء بلائے گئے غورہ بار نظر انداز کیتا گیا اس واسطے اپنے ولیمہ عقیقہ دعوتان وش امیرہ یاران دنال او غریب جنان کوئی نہیں پشت داؤ انہوں بھی بلالے کرو تاکہ سارا ولیمہ رحمتہ والا ہو جائے تو میں عرض کر رہے ہیں جیڑا کم اسی این کرانگے جو اللہ رسول دا حکم ہے ساڑھا اوئی کام بولو کی ہوئے گا عبادت بولو کی ہوئے گا اس واسطے انشاءاللہ مومن نارے مار دیں جنت وار رہنا ایڈی گل نہیں کوئی نہیں کلمے دیں برکتانے میرے کریم عقیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص نیجتنال کلمہ پڑ گیا جنت سے جائے گا حضرت ابو ذرغفاری حضرت ابو ذرغفاری صوفی طائب آدمی آئے صوفی طائب آدمی بعض اوقات ڈاڈے ہوں دیں چلو اپنی ذات تک تک اور اندان حضرت یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَكَ یا رسول اللہ اگر چوری کرے اگر زنا کرے تاں بھی جنت جائے گا میرے آقا فرمایا وَإِن سَرَكَ وَإِن زَنَا چوری بھی کرے زنا بھی یعنی گناہ مطلق گناہ گناہ بھی ہو جان پھر بھی میرا امتی جس نے خلوصنا کلمہ پڑھے جنت پی جائے حضرت ابو زارتے ڈٹ گئے انہوں دے ایک اپنا مزاجہ بہت زیادہ نیکی دا دوبارہ سوال تریجیو ہے جیسے اترہے بھاری پوچھے ہیں نا یا رسول اللہ بھاما گناہ گار بھی ہوئے تاں بھی جنت جائے گا کہ آپ نے فرمایا حالان ہاں علا رغمِ انفِ ابی زر ابو زر دی نا کرن کر کے بھی میرا امتی جنت چلا جائے گا کتنی بڑی حمایت کی تی کلمہ گول ہو گندی میرے تیرے رحمتاں والے نبی نے انشاءاللہ اکرم ہونن حضور نا نارے مارنے آسی جنت جانا لیکن کچھ خدا را خوف کر لئیے چووی گھنٹے رب زندگی دیتی ہے آج دے چووی گھنٹے گدرین کدی سوچیا انہیں صرف پانچ نمازہ فرضائی ہیں میں پڑی ان کی کوئی کچھ نہ کچھتے کریئے نا اکو آدن بھانڈا مودھا نہ مار کے اتبہ روی اتواتا کی بارش دا کترہ پاوے وقت کترہ نہیں پاندا آپ ہی اپنے طالب لا دئیے کہ میرے حال کوئی رب بھی رحمت نہ آوے اس واسطے الحمدللہ ایمان تو بعد جیڑا بھی تیرا میرا عمد